ہجرت کے معنی ہے کچھ سے بچھڑنا مدرد رمزے آپ انگلستان میں کئی برس ہو گئے ہیں رہتے ہوئے آپ پنجابی کے شاعر ہیں آپ کا بچپن لڑکپن اور آپ کی تعلیم یہاں ہوئی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اقدار آپ نے یہاں سیکھیں آپ کے ساتھ رہیں ان کو وہاں کیسے آپ بچا سکتے ہیں اپنی اقدار اور اپنی ثقافت اور زبان سے بچھڑنا ایک علمناک حقیقت ہے میں نے کوشش کی ہے کہ برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران اپنی شناخت کے عمل سے گزرتے ہوئے اپنی زبان اور ثقافت سے قریب رہوں اور اپنی زبان میں لکھنے کا معنی اپنی تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی طرف لوٹنا ہے اور میں اس حقیقت اور اس کوشش میں ہمیشہ سے آپ یعنی وہیں وہاں پنجابی میں لکھ رہے ہیں اچھا میں رابطہ اور تجربات سے زبان پھیلتی ہے اور سکڑتی ہے اور جب آپ رابطہ وہاں نہیں کر سکتے تو آپ کے تجربے تو ہو رہے ہوں گے میرے سوال یہ ہے کہ ایک عدیب اور شاعر جو کہ مغرم میں رہ رہا ہے اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے تو آپ اس فنانونا کو کیسے جیلتے ہیں جہاں تک شخصیت اور سوچ میں تبدیلی کا مسئلہ ہے تو اس میں ہر تخلیقی فنکار کو اس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے برطانیہ میں لوگ لاکھوں کی شکل میں نقل مکانی کر کے گئے ہیں اور اس میں عدیب اور شاعر فنکار بھی شامل ہیں اس ساری صورتحال میں ایک تجربات کو بانٹنے کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے اس سے زبان پھیلتی اور سکڑتی ہے مغرب میں ایک بحیثت ایک شاعر کے آپ کی سوچ اور زبان اور موضوعات بھی بدلے ہوں گے تو آپ اس سے کس طرح سرخرو ہوتے ہیں زبان اور موضوعات میں تبدیلی ایک قدرتی عمر ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ برطانیہ میں پھیلی ہوئی اردگرد کی زندگی سے اپنے آپ کو اپنی ذات کو قریب تر کرنے کی کوشش کروں اور اس عمل میں مجھے بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن میں نے اس کوشش میں ایک امیگرنٹ کی جو ایگنی ہے اس کو تلاش کرنے کی جستجو کی ہے جو میری شاعری میں آپ کو نظر آئے گی برطانیہ میں رہنے والے اکثر عدیب اور شاعر برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے وطن ہی میں رہتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں اس سے ایک ایک بہتر اور اچھا عدب تخلیق ہونے کے امکانات محدود ہو جاتی ہیں اور میرے خیال میں شاعر کو یا عدیب کو اس مسئلہ میں اپنے اردگرد پھیلے ہوئے تہذیبی منظر نامے سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں زبان بھی بدلتی ہے اس میں موضوعات اور تجربات جو ہیں وہ بھی ایک نئی سمت میں جاتے ہیں اب پنجابی ہو یا اردو انگلستان یا مغرب کی معاشیت سے تو جڑی نہیں ہوئی تو آپ لوگ جو وہاں پر اپنی زبان میں دکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کاری کہاں پر ہے ایک دوسری بات ہے کہ نوجوان نسل جو کہ نہ تو علاقائی زبان نہ قومی زبان سے انٹریسٹڈ ہے وہی بات جو معاشیت سے نہیں جڑی ہوئی تو ان کی دلچسپی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یا دلچسپی بڑھانے کے لیے ہماری زبان جو ہے وہ وہاں کی معیشت سے اور روزگار سے جڑی نہیں سکتی یہ ایک تلح حقیقت ہے باوجود کہ ہم وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن اس اس تہذیبی اور ثقافتی دوئی نے وہاں ہمیں یکثر تنہا کر دیا ہے اور اس کے امکانات مستقبل میں اور بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری نئی نسل جو وہاں پرورش پا رہی ہے اسے اپنی ثقافت اور اپنی زبان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس سلسلے میں وہاں کیا ہوگا اس کے بارے میں میں کوئی باتشکی نہیں سکتا ہوں یعنی وہاں پر جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو کیا ایسا طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے وہ آپ کی تحریر کو پڑھیں کیونکہ آپ کے موضوعات بھی وہاں کے ہیں اور وہ ان سے بہت آقین ہوں گے یہ ایک سوال جو ہے یہ اکثر وہاں بھی کیا جاتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی نسل ہماری ہماری شاعری ہمارا عدب ہمارا آرٹ وہ تو اسی صورت میں پڑے گی اگر اسے آپ اس زبان میں تخلیق کریں جو ان کی زبان ہے تو چونکہ ہم اپنی زبان میں لکھنا چاہتے ہیں اس میں ہماری اپنی شخصیت اور اپنے تشخص کی تلاش کا مسئلہ بھی ہے تو اس لیے ہم ان کو اپنی نئی نسل کو اس طرف مائل کرنے میں بہت کم کامیاب ہوئے ہیں اچھا کامیاب اب دیکھئے بات یہ ہے کہ دانشور جو ہے وہ بزات خود ایک ایسر سیاہ ہے جو نئے جہانوں کی سیر کرتا ہے نئے محاورے نئے ریٹریکس نئے ڈسکائز روپ بہروپ اور جو لسانی رد و بدل ہے تو اس کو آپ اپنی شاعری میں اپنی جو آپ لکھتے ہیں پنجابی میں اور دوسرے لوگ وہ کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں برطانیہ میں بسے ہوئے زیادہ تر عدیب اپنی پنجابی عدیبوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ اپنی زبان میں لکھنے سے گریز کرتے ہیں اس کی وجوہات پاکستان میں بھی جو پاکستان میں وہی وہاں بھی ہیں اور اس سلسلے میں میں ذاتی طور پر ہمیشہ سے کوشہ رہا ہوں کہ میں اپنی گھر اور اپنے گھر سے باہر دوستوں اور اپنے عزیزوں سے ایک ڈائلاغ جو ہے وہ جاری رکھوں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اپنی زبان کے اور اپنے ثقافت کے قریب تر لانے کی کوشش کریں اب مجھے یہ بتائیں کہ انگریستان میں ترجمے کے حوالے سے یعنی جو پاکستانی عدیب ہیں ان کے کام وہاں کوئی کام ہو رہا ہے ترجمے کا پاکستان سے کے حوالے سے اگر ہم وہاں کے عدبی مسائل پر بات کریں تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہاں جانے والے پاکستانی عدیب شاعر جو ہیں وہ وہاں کے پڑھنے والوں کو کسی بہتر اور صحت مند عدبی تجربے سے روشناس نہیں کرا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں رہنے بسنے والی جو زیادہ تر نوجوان ہمارے ہیں وہ ایک تو انہیں دلچسپی نہیں ہے ہمارے عدب اور ہمارے عدبی اور دیگر مسائل سے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عدیب بھی اپنا جو ہے وہ اپنا سوچ کا جو طریقہ ہے اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تو اس اس صورتحال نے ایک ایک سولٹری سیچویشن پیدا کی ہے جو جس جس کے نتیجے میں وہاں کوئی بہتر عدب جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا میں یہ سوچتا ہوں کہ انگلستان میں اور ممالک کے جیسے لیٹن امریکہ ہے سپینش رائٹرز ہیں ایفریکن رائٹرز ہیں کیریبین رائٹرز ہیں وہ اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں لیکن ان کے تراجم ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہاں رہنے والا جو پاکستانی عدیب ہے جس نے اس زبان کا محاورے پہ اگر کوئی محارت حاصل کر لی ہے تو اس کے لیے آسان ہوگا کہ یہاں کے کام کو وہ وہاں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کرے اور میں نہیں سمجھتا جب دوسروں کے کام وہاں پسند کیا جاتے ہیں تو ہمارے موضوعات بھی کوئی الہدہ تو نہیں ہو سکتے ترجمے کا کام بہت کم ہوا ہے اور اس سلسلے میں وہاں جو عدبی مراکز کائن ہیں وہ بھی اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے وہاں ایک مشاعروں کا کلچر تو پیدا ہوا ہے لیکن اس سے سوائے لطف اندوزی اور واہ واہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکا اور اس طرح کوئی سنجیدہ عدبی جو کاروائی ہے یا ایکٹویٹی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں بہت بہتر اور بہت شاندار عدب تخلیق ہو رہا ہے جسے مغرب کو اس سے روشناز کرانے کی ضرورت ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ جو ہے وہ کاروائی ابھی تک نہیں ہو سکتا وہاں پر لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اس پہ کوئی تحریک کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ عدیبوں کو اور شائروں کو سوچنا چاہیے اور وہاں جہاں ہم نے دوسرے میدان میں اپنے تشخص کو بھارا ہے وہاں ہمارے عدبی اور ثقافتی حوالے سے بھی ہمارا تشخص جو ہے وہ اوپر کر سامنے آنا چاہیے اور ہمارے تہذیبی اور اور تخلیقی ورثہ سے مغرب کو روشناس کرایا جانا چاہیے مزید رمزی آپ کے شکریہ آپ نے ہمیں انگلستان کی حالت اور وہاں پاکستانی جو رہتے ہیں عدیب ان کی حالت سے ہمیں روشناس کرایا مہربانی